سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال بیجا ہے کہ آج کل غیر مخلدین یعنی سو کالڈ اہل حدیث یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جب کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو تو پھر ان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے یہ سوال کر کے وہ اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو خاص طور سے جو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ جب کسی امام نے خود ہی نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو تو پھر ان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے تو میرے بھائی جواباً میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ کہنا کہ چاروں اماموں نے اپنی تقلید کا حکم دیا ہے یا نہیں اگر نہیں دیا تو پھر کس کے حکم سے ان کی تقلید کی جاتی ہے جب انہوں نے حکم نہیں دیا یہ سوال کرنا ہی وہبیوں کی آلہ درجے کی جہالت ہے آلہ درجے کی جہالت ہے ان کی اس لیے کہ ان سے پوچھو ان وہابیوں سے ان اکل کے اندھوں سے کہ آئیمہ عربعہ نے یعنی چاروں اماموں نے جو ہزاروں مسائل کا قرآن و حدیث کی روشنی میں استنبات و استخراج کیا ہے ہزاروں مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہیں اور اپنے شاگردوں کو لکھوائے ہیں تو یہ مسائل لکھوانے کا مقصد کیا تھا انوابیوں سے پوچھو کہ انہوں نے جو ہزاروں مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرمائے اور اس کا استنبات و استخراج فرمایا اور اپنے شاگردوں سے اسے لکھوایا تو اس لکھوانے کا کیا مقصد کیا یہ ہوئی صرف شوق میں لکھوا دیئے ہرگز نہیں ہر اقل مند جانتا ہے جس کے پاس بھی اقل سلیم ہے وہ شخص جانتا ہے کہ مسائل لکھانے اور بتانے اور مسائل کو حل کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہوں تو ان سے معاونت حاصل کریں ان سے مدد حاصل کر کے اس پر عمل کریں یہی تو مقصد ان مسائل کو حل کرنے کا ایمہ اربعہ نے چاروں اماموں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہزاروں مسائل حل فرمائے ہیں تو ان میں ان کا یہی تو مقصد تھا کہ لوگوں کو جو مسائلہ پیش آئے تو ان اصول کی روشنی میں یا جو ہزاروں مسائل انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حل فرمائے ہیں تو ان کی معاونت اور ان کی مدد سے وہ اپنے مسائل حل کریں اور اس پر عمل کریں یہی تو ان کا مقصد تھا وہابی بھی کتابیں لکھتے ہیں چھاپتے بھی ہیں پیسہ کماتے ہیں تو جو وہابی کتابیں لکھتے ہیں اور چھاپتے ہیں تو کیا لوگوں کے عمل گری لکھتے ہیں اور چھاپتے ہیں یا صرف صفحات کا مقالعہ کرنے کے لیے چھاپتے ہیں یا صرف مطلب سیاہی بکھرنے کے لیے چھاپتے ہیں ذرا وہابی بتائیں کس لیے چھاپتے ہیں اسی لیے نا کہ لوگ پڑھیں اور اس کو مانیں اور ہماری طرح گمراہ ہو جائیں یہی تو وہابیوں کو مقصد ہوتا ہے تب کوئی کہے کہ جا ہے تم نے تو یہ نہیں کہا ہے کیا اس کو پڑھو تو ہم کیوں پڑھیں اگر وہابیوں کا یہی کرائیٹیریا ہے تو یہاں وہابی کیا جواب دیں گے ان کے لکھنے کا کیا مقصد ہے چھاپنے کا کیا مقصد اس کے ازورٹائزمنٹ کرنے کا کیا مقصد ہے پھر ہمیں یہ بتائیں وہابی کہ کیا امام بخاری امام مسلم امام ابو عیسیٰ ترمیزی یا امام نسائی یا امام ابن ماجہ یا امام ابو دعوت ان بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں کو پڑھنے اور اپنے استنبات کردہ مسائل پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے بتائیں وہابی ذرا ہرگز نہیں لیکن اس کے باوجود وہابی اندہ دن تقلید کرتے ہیں امام یحیٰ بن معین ابن حجر الاسقلانی سعید بن قطان وغیرہ نے جو اسماع الرجال میں جو حدیث کے ناریٹرز کے حالات اور جو اسماع الرجال میں کتابیں لکھی ہیں تو اس میں انہوں نے کہ اپنی تقلید کا حکم دیا ہے صرف انہوں نے تو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لکھا ہے تو ظاہر سے بات ہے پھر وہابیوں سے پوچھئے کہ تمہارا اگر یہی کرائیٹریا ہے کہ امی آربان ہے یعنی چاروں اماموں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری تقلید کر اس لئے تقلید کرنا صحیح نہیں ہے تو ان سے پوچھو کہ ان بزرگوں نے کہاں کہاں کہ ہماری کتاب مانو تو پھر کیوں دن برچ اللہ تو یہ حدیث ضعیب ہے اس لئے کے فعلہ محدث نے آسماء اور رجال کے فعلہ ماہر نے اس راوی کی تظریف کی ہے یہ کیوں بکتے پھرتے ہو پھر جب تمہارا کرائیٹریا تو یہ ہے کہ جب تک کہیں کہ اس کو مانو تب تک ہمیں ماننا نہیں علامہ مشتاق احمد نظامی علی رحمت الرزوان کو جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے خدا جب دین لیتا ہے تواقلیں چھین لیتا ہے ظاہر سی بات ہے امام حجر الرسقلانی ہوں یا امام سعیق بن قطان ہوں یا یحیب بن مہین ہوں ان لوگوں نے جو بھی اسماء اور رجال پر کتابیں لکھی ہیں تو اس بات کو ہر سمجھدار اخن رکھنے والا آدمی جانتا ہے کہ ان کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ان کے باتوں کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو اسی طرح سے چاروں اماموں نے مسائل استنباد کیے استخراج کیے قرآن و حدیث کی روشنیم انہیں حل فرمائے لکھے لکھوائے اور بیان کیے تو یقیناً ان کا یہی مقصد تھا کہ لوگ ان مسائل میں ان کی پیروی کریں اس پر عمل کریں ان کو مانیں اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو وہاں بھی بتائیں کہ آخر کس مقصد کے تحت انہوں نے اپنی ساری زندگی ان مسائل کو حل کرنے میں وقف فرما دی یہی تو مقصد تھا ان تمام چیزوں کا کہ لوگ ان مسائل میں ان کی پیروی کریں لہذا سنی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے علماء سے جڑیں اور ان وہابیوں غیر مقلدوں اور جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں ان کی باتیں سننے سے بھی پرہیس کریں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ جو صحیح ہوگا وہ حملے لیں گے جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیں گے اس لئے کہ آپ کو کیا تمیز کی انہوں نے جو بتایا وہ صحیح ہے یا غلط ہے صحیح غلط میں تمیز کر کے صحیح وہ لے سکتا ہے جس کو یہ اتنا علم ہو کہ دینی مسائل جب سنے تو وہ تمیز کر سکے کہ صحیح بیان کیا جا رہا یا غلط بیان کیا جا رہا جب آپ عالم نہیں ہیں تو کیسے تمیز کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تبرانی شریف میں حدیث شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین کا ایک حصہ ہے تو جب تم علم حاصل کرو تو دیکھ لیا کرو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ان فرقہ باطلہ کے شر سے تمام سنی مسلمانوں کو محفوظ رکھیں